اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور آج کا ویلوگ جو ہے یار وہ بہت امپورٹن ٹاپک کے اوپر ہے کئی سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اس بارے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار ہمارا پورٹل بند ہو رہا ہے ہم کیا کریں اب اس میں تین چار قسم کے سٹوڈنٹس ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے فیز نہیں سممیٹ کروائیں اور ان کا سشن اینڈ ہو گیا ہے مطلب یہ کہ یونیورسٹی بھی کی لاس لاس جو کلاسز وہ انڈ ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ان کے کوئی کلاس نہیں ہے اور یونیورسٹی نے انہیں بہت ٹائم دیا لیکن آخر میں اب جب ان کا ڈیزرٹیشن کے آخری سب میشن اسائیمنٹس کے ٹائم تھا یونیورسٹی نے ان کے پورٹلز بند کر دی ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو جتنا جلدی ہو سکے کیونکہ پورے سال میں آپ لوگوں کا یہی سین تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کو فیز ٹائم پہ سب میٹ کروانی ہے چونکہ آپ لوگوں نے بہت لیٹ کی کہ ایک پورے سال اینڈ ہو گیا اور آپ لوگوں نے فیز نہیں سب میٹ کروائی تو یونیورسٹی نے ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے کیا کیا آپ کا پورٹل بند کر دیا اب اس میں سٹوڈنٹس کا بھی مسئلہ نہیں ہے کئی سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے آ جاتے ہیں کہ پیار بھائی ہم جب جائیں گے ہم وہاں سے کما کے پی کر دیں گے فیز ٹھیک ہے اب ان کا جیسے میں آیا تھا مائی انٹیک میں اور آج مائی ہے مطلب میرا سیشن کلوز ہو رہا ہے جون میں میرا جو یونیورسٹی ریزرل دے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے پی ایس ٹا بلیو پہ چلا جاؤں گا اب میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کا پورٹل بند ہو گیا اور ڈیزرٹیشن انہوں نے سب میٹ کروانی ہے تو ان کی ڈیزرٹیشن نہیں سمیٹ ہو پا رہی اور اب جو مسائل ان کے لیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو اسی لیے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اب کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو آئے تھے سپٹیمبر انٹیک میں اب ان کا ایک سیشن کمپلیٹ ہوا ہے ایک سمسٹر کمپلیٹ ہوا ہے ان کو چارچر مہینے کی چھوٹیوں آئی ہیں اب ان میں کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہمیں چھوٹیاں تو ہو گئی ہیں یونیورسٹی نے لیٹر نہیں دیا کیوں کیونکہ ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے سمسٹر میں اتنی فیز جمع کروائیں گے وہ نہیں کروائی اب ہمیں فول ٹیم علاو ہے ہونا تھا یعنی ہمارے جو ساتھ کے دوستان جنہوں نے سبمیٹ کروا دی فیز ان کو فول ٹیم علاو ہے اب وہ جا کے ویئر آوسز میں کمپنیز میں کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کیونکہ جو ہیں وہ فیز نہیں سبمیٹ کرائی کیونکہ کچھ یونیورسٹیز اتنی ریسٹرکٹ ہیں لیکن اگر آپ اپنے شیئر کورڈ پہ دیکھیں تو آپ سے جو بھی کمپنی جزر بھی آپ لوگ کام کرنے جاتے ہیں جو بھی اجنسی ہے وہ آپ سے دو چیزیں مانگتی ہیں ایک شیئر کورڈ مانگتی ہیں آپ کا جو ورک شیئر کورڈ ہوتا ہے و سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک آپ سے مانگتے ہیں جی آپ کا ترم لیٹر اور ترم لیٹر آپ کو تب ہی دیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جب آپ نے اس کی فیسز کا جو کرائیٹیریہ اس کو پورا کیا ہو مطلب جو فیسز اس وقت تک بنتی ہے وہ آپ نے سبمیٹ کی ہو اگر آپ نے نہیں سبمیٹ کی تو اب کیا ہوا اب اس کا یہ ہوا آپ کو نقصان کہ انہوں نے آپ لوگوں کو لیٹر نہیں جاری کرنا اب جب لیٹر نہیں دینا تو آپ لوگ پھر سے وہ جو فل یعنی کہ پروپر ایک ویجس کے اوپر این آئی پہ آپ نے فل ٹائم گام کرنا تھا چار مہینے جس سے آپ نے اصل فیسز نکالنی تھی پورے سال کی اور نکل جاتی ہے آپ مانیں گے ان چار مہینوں میں لوگوں نے اپنی پوری پوری فیسز سبمیٹ کروائی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نہیں سوچا اس ٹائم کو نہیں سوچا جب آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سوچا تو اب آپ لوگوں اس کے کونسیکنسز آ رہے ہیں سامنے کیا آ رہے ہیں کہ جناب جی اب آپ کو یونیورسٹی لیٹر نہیں دے رہی تو میری جتنے نیو سٹونٹ آ رہے ہیں یا جتنے پہلے سے موجود ہیں ان سے یہ جو آپ سے ایک سیشن اوپر ہو یا دو سیشن اوپر ہو جن کے ایک دو سمسٹر آپ سے اوپر ہیں یا ڈگری اینڈ ہو رہی ہے آپ نہیں ہو آئے ہو ان سے رابطہ کرو اور ان سے پوچھو یار آپ لوگوں نے کس طریقے سے مینج کیا کیونکہ وہ سب بھی آپ والے ہی رسلے سے گزر کے گئے ہیں تو بھائی جن کسی کی لاروں میں نہیں رہنا کسی اور یونیورسٹی کا کوئی اور کرائیٹریہ ہوتا ہے آپ کی یونیورسٹی کا کوئی اور ہے ہو سکتا ہے کسی اور کی یونیورسٹی اس لئے آپ نے اپنی یونیورسٹی کو دیکھنا ہے اس کا ٹرینڈ فالو کرنا ہے کہ اس کا ٹرینڈ کیا ہے فیسز کے بارے میں وہ لیٹرز کس طرح دیتی ہے وہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یونیورسٹی کے ساتھ صحیح طریقے سے چلیں گے اور یونیورسٹی کی جو فیس ہے وہ ٹائم پر پی کریں گے امید ہے کہ جو لوگ بھی مسائل میں ہیں وہ جو ہیں انشاءاللہ جلد مسائل سے نکل جائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کا آنسر کرنے پوری پوری کوشش کروں گا اور اگر میرے لائک کوئی ایسا کام ہوا جو میں آپ لوگوں کو کروا سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں وہ بھی کروانے کی پوری کوشش کروں گا نئی سٹوڈنٹ جو آتے ہیں ان کا سہارا بنیں جو پرانے ہیں اور ان کے ساتھ دیں کیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا یہاں پہ اگر کوئی نہیں ہے تو ان کے وہی دوست بنتے ہیں جو یہاں پہلے سے موجود ہے اور وہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو اچھے سے گائیڈ کریں تاکہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ